دیش کی سرکچہ کے لیے پانچ ٹن سونا دان کر دیا میر عثمان علی دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ان کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا بینک تھا سال 1944 میں انہوں نے ہی اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد کی استحاپنا کی جو بعد میں بھارتی اسٹیٹ بینک میں بدل گیا وہ 438 کروڑ روپے کی قیمت والے ہیرے کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے میر عثمان علی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے سیکڑو لوگوں کو خرید سکتے تھے ان کے پاس 236 ارب ڈالر کے قریب سمپتی تھی ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے امیر انسان تھے میر عثمان سال 1937 میں ٹائم سمیک جن نے انہیں کور پیج پر جگہ دی پوری دنیا کے سب سے امیر عثمان علی نے ایک وقت اٹلی اور انگلینڈ سے بھی بڑی ریاستوں پر راج کیا وہ ہیدر آباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے تھے آزادی سے پہلے تک وہ ہیدر آباد کے نجام رہے اور پھر جنوری 1950 کو ہیدر آباد کے پہلے راج پرمک بنے میر عثمان علی بھارتی اتحاس میں سب سے زیادہ دان دینے والے شخص ہیں سال 1962 میں بھارت چین یدھ کے وقت میر عثمان نے بھارت کے سرکار کو پانچ ٹن سونا دیا تھا جو کہ کسی بھی شخص دوارہ دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا دان ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور چین کے بیچ جب یدھ ہوا تھا تب بھارت دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسو سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹن سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے بڑے حصے پر چین کا ادھکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان کیے گئے سونے کو لینے موجودہ پردھان منتری لال بہادر شاستری خود ہیدر آباد گئے تھے یہ بھی جان لیجئے دوستوں کہ میر عثمان علی نے ہی بھارت کے پہلے ہوای اڈے کا نرمان کروایا تھا عثمان یا یونیورسٹی ہیدر آباد کی ستھاپنا بھی میر عثمان نہیں کی تھی جو آج بھارت کے سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے عثمان علی نے دان دیتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں پوچھا انہوں نے جہاں ایک طرف علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاک روپے دان کیے وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو دس لاک روپے بھیجے سمویدھان نرماتہ بھیم راو امبیڈکر کو میر عثمان علی نے چونون ایکڑ زمین دان دے دی جس پر بعد میں کئی کالیج اور یونیورسٹیز کا نرمان ہوا میر عثمان کی سادگی کا اسی بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوپی اور ایک کمبل میں اپنی پوری زندگی گزار دی یہاں تک کہ انہوں نے کبھی سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا تک نہیں کھایا ان کے لیے ایک ٹین کی پلیٹ بنائی گئی تھی جو وہ زندگی بھر استعمال کرتے تھے نجام میوجیم میں موجودہ دستاویجوں کے مطابق میر عثمان کا جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میر عثمان علی کہا کرتے تھے کہ جب تک نجام جیسا مسلمان زندہ ہے اس دھرتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے دوستوں جو بھارت کی ایک جڑتا پر سوال اٹھاتے ہیں دھرم نرپیکشتہ پر سوال اٹھاتے ہیں جو ہندو مسلمان کے بھائیچارے پر سوال کھڑا کرتے ہیں شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو کہ جس دیش میں کلام صاحب میر عثمان صاحب جیسے شخص پیدا ہوئے ان مہان شخص والے دیش میں اس طرح کے لوگ اس طرح کی گھٹیاں سوچ رکھتے ہیں اگر یہ بہترین جانکاری سب تک پہنچ سکے آج کے لئے بس اتنا ہی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے پیچھے